تو سرے دست تو آپ آہ فرمائیے نا کہ جی یہ یہ دیکھنا ہے یہ تو آہ لیول پلنگ فیل ہے خانون کی حکمرانی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے ہمارا موقف تو بڑا واضح رہا ہے جب بھی الزام لگایا جاتا ہے مقدمہ دائر ہوتا ہے ہماری راہ تو یہ ہوتی ہے کہ عدالت کو اس معاملے میں فیصلہ کرنا چاہیے ہم جج نہیں بن سکتے اور میڈیا ٹرائل جو ہے یا کوئی اچھا ٹرائل نہیں ہے عدالت کے سامنے شہادتیں پیش ہوتی ہیں دلائل پیش ہوتے ہیں فیصلہ لکھا جاتا ہے پھر فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے پھر اپیل ہوتی ہے تین اپیلیں جو ہیں فرام کی ہیں قانون اس لیے یہ معاملات جو ہیں عدالتوں میں تیہ ہونے چاہیے اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ سیاست ہوتی ہے الزامات پر اور برسوں سے ہمارا یہ وطیرہ ہے ہمارے ہاں جو ادارے ہیں تفتیشی ادارے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے ایک نیب کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا نیب انتظامیہ کے ماتحت نہیں تھی لیکن اس نے بھی جو کمالات دکھائے اور پر جسٹس یعوید اقبال صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی رہی وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے یا تو نیب کے ادارے نے کمالات دکھائیں یا پھر اس کے دان نکال لیے گئے ہیں نہیں دانت نکالنا ایک اور چیز ہے نا جب دانت مجھے دب دانتوں سے کام کیا لیا گیا اس میں عدالت جو ہے عدالتوں نے کتنے فیصلے دیئے ہیں کیا ریمارکس دیئے ہیں کس طرح کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں کتنا میسیوز کیا گیا آتاریٹی کو یہ تو اب اس میں تو باقاعدہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جا سراج الحق صاحب کی رائے آئی ہے ٹویٹ کی صورت میں ان کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ شامل کرتا ہوں شفاق صاحب بھی آگئے ہیں ان کی بات بھی کرتے ہیں بنیادی بات یہ ہے اب یہ جو مقدمہ ہے اب فریق تو دو ہے اس میں جی ایک شہواز شریف صاحب ہیں اور عمضہ ہیں دوسرے ایف آئیے ہیں اور پھر ہماری اپوزیشن ہے عمران خان صاحب ہیں ہمارے سراج علق ہیں سراج علق تو وہ بنامک کے اس میں بھی کہتے ہیں نا پٹیچنر بن کے اب وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا احتساب نہیں ہونا اور سب نے بائزت بری ہونا ہے تو احتساب کے دارے ختم کر دیں تاکہ ان پر قوم کا پیسہ خرچ نہ ہو ایک طرف قوم کا پیسہ لوٹا جاتا ہے دوسری جانب اس کی واپسی کے نام پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا ہر دور طرح سے قوم خسارے میں رہتی ہے جناب سراج علق صاحب یہ تو ان کا خیال ہے نا اب بات یہ ہے کہ وہ عدالت جو ہے عدالت کا فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف چلے جائیں ٹھیک چلیں جی محمد عدیش فاق صاحب اور صاحب خوش آمدید اب یہ جو سراج علق صاحب ہیں ہم ہمارے بھائی ہیں اچھے بچے ہیں اور اچھے بزرگ ہیں جونئر ہم اس سے تو اچھا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو بزرگ ہیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ مولانا مودودی جو ہے نا ان کے بیانات پڑھا کرے ان کی ڈکشن استعمال کیا کرے جو ان کے الفاظ استعمال کیا کرے جس سے کی جس سے بعد اس نے شکایت ضرور کی ایک اچھا طریقہ نہیں